پانچ رات ایسی ہے کہ جن راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں رد نہیں ہوتی وہ پہلی رات ہے رجب المرجب کی چاند رات شابان سے پہلا مہینہ جو تھا نا اس سے جو پہلا مہینہ تھا اس کی چاند رات اس رات میں کوئی بندہ نماز پڑھ کے دعا مامتا ہے اس رات میں اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی پڑی مبارک رات ہے اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے تو میں نے بیان کی کہ پانچ راتیں بابرکت ہیں اسمت پہلی رات تو یہ ہو گئی رجب المرجب کی چاند رات دوسری رات جس میں دعا قبول ہوتی ہے دوسری رات وہ یہ ہے کہ جس میں آت تم شب برات میں بیٹھے ہو اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اس رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے دعا رد نہیں ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں شب برات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے یہ دوسری رات تیسری رات کونسی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ کی درمیانی والی رات شب جمعہ یعنی جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ کی جو درمیانی رات ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی ہے کتنی ہو گئیں تین چوتھی جو رات ہے وہ عید الفطر کی شاند رات ہے عید الفطر کی شاند رات ہے جب عید کا چاند دکھائی دے شاند رات ہو تو نفل نماز پڑھ کے بندہ دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے کتنی ہو گئیں چار پانچویں پانچویں جو ہے وہ زلح جا کی دسویں رات ہے وہ دسویں شب ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے رات میں اب وہ چار راتیں تو آپ کے درمیان سے رخصت ہو کر چلی گئی لیکن آپ بڑے خوش قسمت ہیں بڑے خوش نصیب ہیں جن پانچ بابرکت راتوں کا ذکر کیا گیا نا ان پانچ راتوں میں سے ایک رات موجود ہے اور آپ اس میں موجود ہیں آپ اس میں موجود ہیں تو آپ اس رات کو نہیں جانتے ہیں اب یہ پانچ راتیں جو بابرکت راتیں دعا کی مقبولیت کی راتیں ہیں تو اس میں بندہ جب جا کر دعا مانگتا ہے نا تو چاہے وہ دنیا بھی دعا ہو یا دینی دعا ہو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں تو یہ شب جو ہے وہ جاگنے کی ہے یہ شب جو ہے وہ رب کو راضی کرنے کی ہے یہ شب جو ہے اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرانے کیلئے آئی ہے اور ہم جب اس شب میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کے نام آمان لکھتا یہ وہ رات ہے کہ جو عبادت کی رات ہے جاگنے کی رات ہے رات میں جاک کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو دن میں روزہ رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جاک کر عبادت کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھو بلکہ حضور تو یوں بیان فرماتے ہیں کہ پورے شابان کے مہینے میں حضور روزہ رکھو آقا ارشاد فرماتے ہیں شابان کا مہینہ میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ شابان ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں روزہ رکھے جاتے ہیں کیا یہ فرض ہیں حضور نے فرمایا نہیں فرض نہیں ہے روزہ فرض صرف رمضان کے ہیں ارس کی یا رسول اللہ پھر آپ رکھتے کیوں ہیں تو میرے حضور میں فرمایا میرے صحابہ اس شابان کے مہینے میں پندھر بھی شب میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے نام آمال لکھتا ہے اس کی موت لکھتا ہے وہ حج کرے گا اس کا حج لکھتا ہے اسے کتنی روزی دینا اللہ وہ لکھتا ہے فرمایا میں اس مہینے میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب شب برات میں میرے نام آمال لکھے جائیں یا میری موت لکھی جائیں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں تو رات میں حضور جاک کر عبادت کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے بڑی مبارک شاہد بڑی مبارک رات ہے ہمارے تمہارے درمیان اللہ سب کو اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگانہ قبول فرمائے اور اس رات میں آپ کسرت سے درود پڑھیں اس رات میں کسرت سے درود پڑھیں آپ اس لیے کہ درود پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے درود پڑھنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہے ایک شاعر کہتا ہے کہ پڑھ کر درود پاک مقدر جگہ لیا پڑھ کر درود پاک مقدر جگہ لیا خلد بری میں جانے کا رستہ بنا لیا خلد بری میں جانے کا رستہ بنا لیا تو آپ عبادت کریں نوافل پڑھیں قرآن کی تلابت پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ قسرت سے درود پاک آپ درود کی فضیلت درود پڑھنے کی برکتیں دے عجرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ مشنوی شریف میں ایک عدیس نکل کر دے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درود پڑھتا تھا تو اس سے بہت خوش ہوتے تھے کوئی درود پڑھتا تھا اس سے بہت خوش ہوتے تھے تو ہم کو چاہیے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو درود پڑھنا ہوگا درود کی برکت یہ ہے کہ درود پڑھناوں کو ٹال دیتی ہے مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے اور مولانا رومی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کی مکھی سے پوچھا جیسے مدو مکھی کہتے ہیں اے مدو مکھی تیرا یہ شہد میٹھا کیوں ہے تو وہ مدو مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہم اپنے چھتے سے نکلتے ہیں اور ہوا میں فضا میں اڑتے ہیں اور پھر ہم چمن میں پہنچتے ہیں اور چمن میں تبجھو کرنے جرہا فرمایے چمن میں پہنچتے ہیں اور چمن میں جاکے ہم میٹھے کڑبے بکٹے اور پھین کے رسوں کو پھولوں سے چوز کر لاتا ہے اور اسے پھر ہم اس چھتے میں لاکہ اغل دیتے ہیں میرے نبی نے فرمایا چمن میں جن پھولوں کا تم رس لے کر آتی ہو وہ میٹھے بکٹے اور پھین کے ہوتے ہیں تو جس طریقہ کے پھولوں سے جو رس آیا تو سب کا ذائقہ الگ الگ ہونا چاہیے لیکن شہد تو میٹھا ہی ہوتا ہے تو وہ مدو مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب ہم اس پھول کے رس کو میٹھا پھیکا اور بکٹا کڑبا لے کر آتے ہیں اور جب ہم اپنے پروں کو اڑنے کیلئے ہلاتے ہیں ایک پر ہلتا ہے تب آپ پر درود پڑھتے ہیں دوسرا پر ہلتا ہے تب آپ پر درود پڑھتے ہیں آقا جی چھتے سے جب چمن میں جاتے ہیں تب بھی درود پڑھتے ہیں اور جب چمن سے چھتے کی طرف باپس آتے ہیں تب بھی درود پڑھتے ہیں اور جب اپنے موہ سے اس شہد کو ہم چھتا میں اگلتے ہیں آقا جی آپ پر درود پڑھتے ہیں درود کی برکت سے اللہ نے شہد کو میٹھا کر دیا آقا جی درود پڑھنے کی برکت سے اللہ نے شہد کو میٹھا کر دیا اور کتنا میٹھا ہر انسان شہد کو پسند کرتا کئی بیماریوں میں کئی مرضوں میں شہد کاماتا اگر شہد کو جو مکھاس ملی ہے تو وہ کیا درود پڑھنے کی برکت سے تو آپ اس رات میں کسرہ سے درود پڑھیں درود پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ بڑا گناہگار تھا اس کا انتقال ہو گیا درود کی برکت دیکھیں بڑا گناہگار تھا سیاہ کار تھا اس کا انتقال ہو گیا لوگوں نے اس کا جنازہ اٹھایا اور بستی کے باہر پھیک دیا اور جب بستی کے باہر پھیک دیا لوگوں نے پھر لوگ آکے بیٹھے گھروں میں کہنے لگے بڑا گناہگار تھا اس کا انتقال ہو گیا بستی پاک ہو گیا لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں ادھر اس کا جنازہ پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم اللہ نے پرمیا اے میرے نبی فلا جگہ جنگل میں ایک شخص کا جنازہ پڑھا ہے جا تو اسے گسل دے اسے کفن پہنا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا اسے دفن پڑھا اللہ کا حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اٹھنے کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور جہاں پہنچے جہاں پر وہ گناہگار کا جنازہ پڑھا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے گسل دیا کفن پہنایا نماز جنازہ پڑھائی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی یہ تو بڑا گناہگار انسان تھا یہ بڑا گناہگار تھا اور آپ نے اس کی گسل دیا نماز جنازہ پڑھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ جس بستی میں یہ رہتا تھا وہ تو سارے لوگ اسے گناہگار بتاتے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی اسے دفن کر دیا جاگا اس کی کیا بجے اس کی کونسی عدد پسند آئی اللہ نے پرمایا موسیٰ یہ گناہگار تھا اپنی پوری عمر گناہ کرتا رہا لیکن اس نے ایک دن توریت شریف کو کھولا توریت شریف کو کھولا اور جبکہ اس کو پڑھنے لگا تو اس میں میرے محبوب کا نام آگیا کہ یہ سبحان اللہ اس پر جب میرے محبوب کا نام توریت میں آیا تو اس نے اس کتاب کو اٹھایا اور میرے محبوب کے نام کو چوم لیا اپنی آنکھوں سے لگا لیا مجھے اس کی عدہ اتنی پسند آئی میں نے اس کے سو سال کے گناہ نہیں دیکھے ہیں ایک مرتبہ اس نے میرے محبوب کے نام کو چوم لیا تھا میں نے اس نام کی برقصے سے بخش دیا ہے پھر اس نے درود پڑھا تھا میں نے درود کی برقصے سے بخش دیا اتنا بڑا گناہ گار تھا لیکن توریت کو کھولا اور جب پڑھا تو اس میں میرے نبی کا نام آیا اس نے فورا اس کو چوم لیا آنکھوں سے لگایا اور نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیا جب انتقال ہوا تو اللہ کا حکوم ہو جنازہ پڑھاؤ بے شک یہ جنتی ہے میں نے اسے جنتی کر دیا امام فرماتے ہیں کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑو درود تہبا کے شمشو دہا تم پہ کروڑو درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے آتا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑو درود سرورا تم پہ کروڑو درود لاحظی że ar plak let NOW